ارے ایک سیکنڈ بھائی یہ سب تو مجھ سے آگے نکل گئے گائے جار آج میں اپنے دوستوں کے خاص اس والی جگہ پر آیا ہوں افروڈنگ ریز کرنے کے لیے گائے جار ہم سب دوستوں نے ایک لاکھ روپے کی یہاں پر بیٹ لگائی ہے اور گائے جار جیتنے والوں کو پورے پانچ لاکھ روپے ملنے والے کیونکہ گائے جار ہم پانچ جنہوں نے ایک ایک لاکھ روپے دیئے گائے جار جو جیتے گا اسے سارے کے سارے پیسے ملیں گے اور گائے جار میری پوزیشن تو لاشٹ ہے گائے جار بھائی اس گاری نے بھی یہاں پر بہت ہی تنگ کیا واپ جیسے ہی میں یہاں پر ٹرن لیتا ہوں اگائے جار بھائی میں پیچھے ہو جاتا ہوں تو گائے جار اب میں کیا ہی کرؤں گائے یہاں پر دیکھو ریز بھی یہاں پر کمپلیٹ ہونے والی ہے گائے جار میرے ایک لاکھ روپے ڈوب جائیں گے اور گائے جار وہ ایک لاکھ روپے ہیں گائے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ایک لاکھ روپے اٹھا کر لے کر آیا ہوں ان گاجہ یہ ریس تو میں ہار گیا بھائی سنچین کے ایک لاکھ روپے ڈوب گئے اور میری پوزیشن آئیے بھائی ففت لاس پوزیشن آئیے ان گاجہ بھائی اگر سنچین کو پتہ چلا نہ بھائی وہ تو میری جان ہی لے لے گا تو گاجہ ایک کام کریں گے نا سنچین کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے کہ میں نے اس کے ایک لاکھ روپے اٹھائے باقی گازیار بینہ دیر کے بھائی گھر چلتے ہیں ان گازیار میرے بھائی ایک لاکھ روپے ڈوب گئے بھائی میں نے سوچا تھا کہ میں پانچ لاکھ روپے کر کے بھائی میں یہاں پر گھر پر لے کے جاؤں گا اور ایک لاکھ روپے میں سنچین کو دے دوں گا باقی چار لاکھ روپے میں یہاں پر پارٹی شاٹی میں اڑا دوں گا باقی گازیار جلی سے چلتے ہیں سیدھا گھر ہیں گاجر چار پانچ دن ہو چکے سنچین گھری نہیں آئے تو گاجر فٹا فر سے گھر چلتے ہیں آج پکا سنچین کو اب ڈون کر ہی رہے گے گاجر جلی سے ملتے ہیں سیدھا گھر چلو گاجر میں اپنے گھر پر آ چکا ہے گاجر یہ ہے میرا ہوم سویٹ ہوم گاجر میں فٹا فر سے اپنی گاڑی کو یہاں پر پارک کر دیتا ہوں گاجر میں جلی سے یہاں پر سریش ہو کر آتا ہوں فرک گاجر سنچین کو اڈھوننے چلتے ہیں باقی گاجر باقی گاجر میں نے سنچین کے اکلاہ کربے بھائی ہرا دیے گاجر اگر سنچین کو پتا چلا تو وہ میری جانی لے دے گا ان گاجر بھائی سنچین اپنے پیسے بھائی اپنے شوز کے اندر چھپاتا ہے گاجر وہاں سے مجھے اکلاہ کربے ملے تو میں نے فٹا فٹ سے یہ والے کپڑے پہن لیے ان گاجر بھائی میں سیدھا چلا گیا بھائی ریس کرنے کے لیے باقی آرہے گاڑی بھائی مجھے اس گاڑی میں بھائی بہت گصہ آرہا اس کی تو اس نے مجھے ریس ہی ہرا دی ارے فرنٹی بھائی آپ آگئے ارے میں کہاں سے آگیا میں تو یہی پر تھا تو مجھے بتا توجہ دنوں سے کہاں گایا بھے ہاں بھے ہاں کلوے پوچھ اسے یہ مجھے بھی نہیں بتا رہا جلی سے مجھے بتا تو تین چار دنوں سے کہاں تھا جھوٹ مت بولیو فرنٹی بھائی میں نے نائن پانچ جنوں میں سکریٹ بیس بنایا ہے کیا سنچین تُو نے سکریٹ بیس بنایا ہے ارے آرہاں سے بولو کوئی سن لے گا نا پھر دکت ہو جائے گی اچھا اس کے لئے تو پیسے لگے ہوں گے وہ تنے کہاں سے لائے آپ کا یہ گھر بیس دیا ارے بھائی تنے یہاں پر پچیس کروڑ کا گھر بیس دیا ہاں اس لئے میں آپ کو لینے آیا تھا جس کو میں نے یہ گھر بیس ہے نا آہاں شام تک وہ یہاں پر شفٹ ہو جائے گی ارے سنچین تُو نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں جلی سے ہمیں بھی لے کے چل کہاں ہے وہ تیرا سکریٹ بیس مجھے دیکھنا ہے تیرا سکریٹ بیس کہاں ہے وہ میں تھوڑا یہاں پر ناہا لیتا ہوں پھر ہمیں بھی لے کے چل تیرے سکریٹ بیس پر میں یہاں پر فٹا فٹا سیمیں پول میں ناہا لیتا ہوں اور میں کپڑے چینج کرتا ہوں ہمیں بھی لے کے چل تیرے سکریٹ بیس پر دیکھتے ہیں تُو نے کیا بنائے بھائی تُو نے اتنا بڑا گھر بھیج دیا بھائی تُو نے ہمیں بتایا بھی نہیں چل سنچین جلی سے مجھے لے کے چل کہاں ہے وہ تیرا سکریٹ بیس آوے آ کلوے جلی سے چل دیکھتے ہیں اس کا سکریٹ بیس آہ جلی سے میرے پیچھے آجا گائجر یہاں پر بھائی سنچین نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گائجر مجھے لگا تھا کہ میں نے اسے ایک لاکھ روپے کا دھوکہ دیا بھائی اس نے تو یہاں پر میرا گھری بیج دیا اس کی تو دیکھو گائجر یہ کتنا چھوٹا ہے بھائی پر یہ دکھو یہاں پر کتنا بڑا اس نے قدرم اٹھا دیا جلی جلی سے یہاں پر گاری میں بیٹھو سنچین تو بھی گاری میں بیٹھ جا اور چلو تم دونوں بیٹھ گئے جلی سے مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے چلو کیا چلتے رہا pil میں آپ کو راستہ بتاتا یوں لیکن بھائی چلنا کہاں پر ہے وہ تو سپرائ ExecWix ہے بس چلتے رہا عرے سنچین بتقو تو بتا دے بس میں باہر رہا ہوں بس سدھا سدھا چلتے رہا جما جلی سے چلتے ہیں جاں پر یہ سنچین لے کے جا رہا ہے اور گاجر ملتے ہیں سنچین کہاں پر لے کر جا رہا ہے ہاں بھائی سنچین بتا ہمیں تُو کہاں پر لے کر جا رہا ہے ارے فرنکل بھئیہ بس اس ندی کے ساتھ چلتے رہا ہو اور دیکھو سامنے دیکھو یہاں پر گفہ دکھ رہی ہے نا وہاں پر چلنا ہے یہ جو سامنے والی ہاں ہاں یہ سامنے والی تُو نے اس کے اندر بھائی سیکرٹ بیس بنایا ہے ہاں فرنکل بھئیہ اچھا ٹھیک ہے جلی سے یہاں پر اترو دیکھتے ہیں تیرا سیکرٹ بیس سنچین اتنا اندھیرہ کیوں ہے اس کے اندر سیکرٹ بیس ہے نا کسی کو پتا نہ چلے اس لیے اچھا چھو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں یہاں پر فلیش لائٹ بھی لے کر آیا ہوں میرے پیچھے پیچھے آنا دیکھتے ہیں بھائی سیکرٹ بیس کائیں یہاں پر تو بہت اندھیرہ ہے بھائی کچھ دیکھی نہیں رہا ہاں فرنکل بھائیہ 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 سیکرٹ بیس ہے یہاں پر تو ہر چیز پڑی ہے ہمارے چھپنے کے لیے آرے ہاں بھائیہ کلوے دیکھ کتا خطرناک سیکرٹ بیس بنایا ہے سینچے نے آرے بھائی یہ دیکھو کتنا خطرناک بھائی یہ سیکرٹ بیس ہے یہاں پر دیکھو چھوٹے چھوٹے روم بھی بنایا ہے بٹ یہ یہاں پر کھالی ہیں لیکن سینچے یہ تُنہیں بنا کے سی دیا بھائی کیا ہے خطرناک خطرناک یہاں پر دیکھو روم بنے میں بھائی لیکن ابھی تک یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہاں بھائی دکھو یہاں پر دکھو کتنے سارے یہاں پر اس نے روم بنائے بٹ یہاں پر چھوٹے چھوٹے اور یہاں پر یہاں پر کھا لیا لیکن بھائی یہ خطرناک سا بیس تُو نے کیسے بنا دیا اتنا بڑا آرے فرنکلے بھائی وہ بتایا ہے نا آپ کے پیسوں سے بھائی یہ دکھو کتنا بڑا روم ہے گاجر یہاں پر دکھو ارے ایک سیکنڈ بھائی یہاں پر دکھو چھوٹا سا آفیس بنایا ہے میرے بیٹھنے کے لئے بھائی میں یہاں پر بیٹھوں گا ان گاجر اوپر چل کے دیکھتے ہیں ان گاجر دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کارنامہ کیا ہے بھائی سنچین نے بھائی ابھی تک تو یہاں پر کچھ بھی نہیں گاجر یہاں پر یہاں پر دکھو سیکرٹ بیس کھالی لگا پڑا ہے اور یہاں پر دکھو سامنے جی سی پی کھڑی ہوئی ہے کام چل رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر بھائی اور بھی آگے بھائی جانے والا یہ سنچین سنچین تُو نے کیا ایک خطرناک چیز بنائے جلی جلی سے میرے پیچھے آبا نکلتے ہیں یہاں سے چلو گاجر ہم بھائی آ چکے ہیں ان گا یہ کیا ایک خطرناک بھائی سنچین نے بھائی یہ سیکرٹ بیس بنایا ہے بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر بھائی سیکرٹ بیس ہے گاجر اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا بھائی جانے والا وہ جائے کہ نہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گاجر فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو ہاں گاجر کر دو کر دو ہاں گاجر دونوں صحیح ہو رہے ہیں جلدی سے کر دو تو گاجر بس اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو اس میں مزہ آیا ہوگا گاجر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے دیتے فائف کے اور بھی اپیسوڈ لاؤں تو گاجر فٹا فٹ سے بھائی 500 لائک کمپلیٹ کروا دیجئے گا اور گاجر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائیں